دوستو اگر آپ سے کسی کریچٹرز کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کو کئی اینیملز کے نام اور ان کے پچٹرز یاد آ جائیں گے جن کو آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایسے اینیملز دیکھے ہیں جو انویزیبل ہوتے ہیں تو یہ سن کر آپ حیران ضرور ہو جائیں گے آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھلا ایسا بھی کوئی اینیمل ہوتا ہے کہ ہاں جو انویزیبل ہو تو ہم آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دس ایسے اینیملز کے بارے میں بتائیں گے جو انویزیبل ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ اینیملز کہاں پائے جاتے ہیں اور اپنا سروائیول کیسے کرتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کے انتق ضرور بنے رہیں کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے کے جائیں گے جہاں پر کئی ایسے اینیملز پائے جاتے ہیں جو ہوتے تو ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کرنے تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر دس ایسٹرن کریچ آؤل اب ذرا اس تظویر کو بھی دیکھ لیجئے اسے دیکھ کر آپ ضرور چونک گئے ہوں گے کی بھلا اس دنیا میں کوئی آنکھو والا بھی پیڑ ہوتا ہے کیا لیکن ایک منٹ ذرا رکھئے یہ کوئی آنکھو والا پیڑ نہیں بلکہ اس پر بیٹھا ایک اولو ہے جس کا نام ایسٹرن کریچ آؤل ہے کہ جب یہ اولو کسی سوکھے پیڑ پر بیٹھتا ہے تو خود کو کچھ اس طرح سے چھپا لیتا ہے کہ دیکھنے میں صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آتی ہیں اگر یہ اولو اپنی آنکھیں بند کر لے تو یہ پوری طرح سے پیڑ میں ہی مکس ہو جاتا ہے اور اس حالت میں کسی کے لیے بھی بتانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے یہ پیڑ ہے یا پیڑ پر بیٹھا ہوا کوئی آؤل ہے اگر اس کے رہنے کی بات کی جائے تو سوکھا ہوا پیڑ ہی اس کے رہنے کا بسیرہ ہے کیونکہ سوکھے پیڑ میں یہ خود کو بڑی آسانی سے چھپا لیتا ہے دوستو اسے ذرا گوڑ سے دیکھئے اسے دیکھ کر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ایسا کیسے سمبھا ہے کہ ایک پتہ بھی کبھی ڈانس کر سکتا ہے کیا لیکن ہم آپ کو یہ بتا دے کہ نہ تو یہ کوئی پتہ ہے اور نہ یہ ڈانس کر رہا ہے بلکہ یہ ایک پتے جیسے دکھنے والا ایک کریچر ہے جس کو ہم لیف انسیکٹ کے نام سے جانتے ہیں اصل میں یہ کریچر جنگل میں رہنے والے کئی اینیملز اینڈ بارڈز کا پسندیدہ کھانا ہوتا ہے اسی لیے ان کو اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کا پہندرہ آزمانا پڑتا ہے اپنی جان پر ذرا سا بھی خطرہ محسوس کرتے یہ کریچر بلکل فریز ہو جاتے ہیں کہ کوئی انہیں دیکھ نہ پائے اگر ہم بات کریں ان کے کھانے پینے کی تو یہ پیڑوں پر آنے والے فیلو کو ہی کھا کر اپنا گزارہ کرتے ہیں اگر بات کی جائے ان کے رہنے کی تو یہ اپنا پورا جیون پیڑوں پر ہی گزار دیتے ہیں نمبر آٹھ لیپٹو سیفلس شیشے کے آگار کا دکھنے والا یعجی لیپٹو سیفلس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک ایسا سمدری کریچر ہے جو اپنے آپ کو چھپانے میں سب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے اب یہ انڈوں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کا شریف پوری طرح سا انگویزیبل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے سمدری اینیمیلز ان کو آسانی سے نہیں دیکھ پاتے اور اس حالت میں یہ دوسری سمدری جانواروں کے جان لیوہ حملے سے خود کو آسانی سے بچا لیتے ہیں لیپٹو سیفلس اپنے انڈوں سے نکلنے کے بعد تین مہینے تک ایسے ہی انویزیبل رہتے ہیں اور جب ان کو یہ ایسا سو جاتا ہے کہ یہ اپنی رکشہ خود کر سکتے ہیں تو یہ پھر اپنے اصلی روپ میں آ جاتے ہیں اور اپنی بوڈی کو اپنے حساب سے بدلنے کا یہ ہنر ان کو نیچرل ہی ملتا ہے جس کا صحیح استعمال کر یہ کیریچر کافی لمبے سمیں تک جیویت رہ سکتے ہیں نمبر ساتھ اس کیلپ کو دیکھ کر آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے تو ایسا سمجھ کر آپ گلتی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ یہ دابف ٹپ موت نامک ایک کریچر ہے اور یہ دنیا کے سب سے زیادہ انویزیبل کریچر میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ اس پر جلدے کسی انسان کی نظر ہی نہیں پڑتی یہ کریچر زیادہ تر جنگلوں اور گارڈنوں میں ہی پائے جاتے ہیں اور یہ جون جولائے کے مہینوں میں زیادہ تر دکھائی دیتے ہیں اگر ان کے رہنے کی بات کی جائے تو یہ زیادہ تر پیڑوں کے اندر چھپ کر رہنا ہی پسند کرتے ہیں نمبر چھے اوک لیف بڈر فلائی اس دنیا میں آپ نے کئی پرکار کی کلر فلس بڈر فلائی کو اڑتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا لیکن اس کلپ کو دیکھنے کے بعد اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ کیا ہے تو آپ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ ایک پتہ ہے مگر ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک پتہ نہیں بلکہ ایک بڈر فلائی ہے جس کا نام اوک لیف بڈر فلائی ہے جو عام طور پر دیکھنے میں ایک پتے کی طرح دکھتی ہے لیکن یہ تتلیاں اندر سے بہت ہی کلر فل ہوتی ہیں ان تتلیاں کو جنگل میں ڈھونڈنا کافی مشکل ہوتا ہے عام طور پر یہ تتلیاں نیپال بھوٹان تھائی لینڈ اور ویدنام میں پائی جاتی ہیں نمبر 5 موسی فروکس اب ہم بات کرتے ہیں موسی فروکس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ذرا ان پلانٹس کو دیکھ لیجئے جن کو موسی پلانٹس کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ پلانٹ پانی والی جگہ پر پایا جاتا ہے موسی فروکس کو یہ نام انہی پلانٹس کی وجہ سے ملا ہے کیونکہ یہ کریچرز اسی طرح کے پلانٹس میں اپنے آپ کو بڑی آزانی سے چھپا لیتے ہیں اگر آپ کا سامنا بھی کسی موسی فروکس سے ہو جائے تو یقین مانئے آپ کے لئے یہ پہچاننا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا کہ یہ کوئی فروک ہے یا کسی پلانٹ کا ٹکڑا لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ موسی فروک نام کریچر ہی ہے جو کی خود کو موسی پلانٹس اور باقی کئی طرح کے پلانٹس کے بیچ خود کو اس طرح چھپا لیتا ہے کہ انسان کے لئے فروک اور پلانٹ میں اندر کر پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کا آکار قریب پانچ سے چھ سنٹی میڈر تک ہو سکتا ہے اور یہ زیادہ تر ویتنام میں پائے جاتے ہیں نمبر چار گریٹ ری فروک یہ فروک کی ایک ایسی پڑ جاتی ہے جو عام طور پر پیڑوں پر رہنا پسند کرتی ہے گریٹ ری فروک اپنی بوڈی کے کلر کو بدلنے میں کافی زیادہ ایکسپارٹ ہوتا ہے یہ اپنی جان پر خطرہ محسوس کرتے ہی اپنے کلر کو پیڑ کے جیسا بنا لیتا ہے جس سے کوئی اسے دیکھ نہیں پاتا یہ عام طور پر امریکہ اور ساؤتھ ایشٹرن کنیڈا میں پائے جاتے ہیں اور ان کا کلر وائٹ گری اور براؤن بھی ہوتا ہے ان کا سائز قریب دو انچ تک ہو سکتا ہے نمبر تین لیف ٹیل گیکو اب ذرا اس لیف ٹیل گیکو کو ہی دیکھ لیجئے اس کے پاس خود کو بچانے کا بڑا ہی گزب کا ہونر ہے یہ کسی بھی پیڑ پر خود کو کچھ اس طرح سے چھپا لیتی ہے کہ بڑے سے بڑا گراجمان میں اس کو پہچانے میں دھوکہ کھا جاتا ہے لوگوں کو یہ تیہ کر جانا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ پیڑ پر لٹکا کوئی پتہ ہے یا پھر کوئی گریچرز یہ عجیب سی دکھنے والی چھپکلی میڈا گیس کر آئیلینڈ پہ پائی جاتی ہے اور اتنا ہی نہیں اس چھپکلی میں اپنے آپ کو اپنے ماحول کے حساب سے اپنے کلر کو بدلنے کی قابلیت بھی ہوتی ہے اگر بات کی جائے اس کے کھانے کی تو یہ چھوٹے موٹے کیلوں کو کھا کر ہی اپنا گزارہ کرتی ہے نمبر دو پنک ونگڈ سٹک دوستو اس دھڑتی پر کافی سارے ایسے کریچرز ہیں جن کی بوڈی کا کلر پتہ اور پیڑوں کی طرح ہوتا ہے پنک ونگڈ سٹک بھی ایک ایسا ہی کریچر ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پر انویزیبل ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک اور خاصیت ہوتی ہے کہ جب اسے اپنی جان پر خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ کچھ اس قدر ایکٹنگ کرنے لگتا ہے مانو مر گیا ہو یہ اپنی حرکت بلکل ہی بند کر دیتا ہے اور ایک مرے ہوئے کریچر کی طرح چکچاپ پڑا رہتا ہے یہ زیادہ تر چائنا، آسٹریلیا اور مرڈازکر میں پائے جاتا ہے نمبر وان اس دھرتی پر کافی پرکار کی بڈز پائی جاتی ہیں لیکن ویلو ٹارمیگن ناما کے بڈز دیکھنے میں یونیک اور بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اس کا کلر پیور وائٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سردیوں میں اس بڈز کو دیکھ پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ان کا کلر اتنا وائٹ ہوتا ہے کہ یہ برف میں بیٹھنے کے بعد بلکل بھی نظر نہیں آتی اور پوری طرح سے انویزیبل ہو جاتی ہیں یہ خاص طور سے علاسکہ اور نورت امریکہ میں پائی جاتی ہیں ان کا سائز قریب ایک فیٹ کا ہوتا ہے اور اس کا وزن قریب آدھے کلو سے تھوڑا ہی زیادہ ہوتا ہے تو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کونسا کیریچرز آپ کو سب سے زیادہ انویزیبل لگا تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی